تو ان کا بتائیں نا سر انہوں نے ڈونالڈ کھایا ہے انہوں نے ڈونالڈ کھایا ہے اللہ ماف کرے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا ہم تو کنیمٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کم کیا ہے تھوڑا سا ابھی تو یہ جب ہوتے ختم ہوں گے تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ ہوتا کیا ہے تو اصل میں یہ دیکھیں بات ہوتی ہے کردار کی میں صحیح کہہ رہا ہوں نا جی تو بلکہ شہری میں ہی بتا دیتے ہیں آپ کو جو ہمارا ہے اے دنیا والو دنیا میں کردار کی پستی لانت ہے جس کے بعد آپ نے بولنا ہے اے دنیا والو دنیا میں کردار کی پستی لانت ہے قرآن گواہی دیتا ہے شیطان کی استی لانت ہے یہ دنیا آخر فانی ہے یہ دولت آنی جانی ہے سرمایہ پرستوں سے کہہ دو سرمایہ پرستی لانت ہے معلوم نہیں یہ راز ابھی میڈم جی معلوم نہیں یہ راز ابھی آزادی پانے والوں کو آزاد وطن کے لوگوں میں غدار کی استی لانت ہے معلوم نہیں یہ راز ابھی آزادی پانے والوں کو آزاد وطن کے لوگوں میں غدار کی استی لانت ہے ایمان کی دولت والوں کے دل نور خدا سے روشن ہے ہمیں اس کی اوپر یقین ہے ایمان کی دولت والوں کے دل نور خدا سے روشن ہے ایمان نہیں جن میں ان کے چہروں پر پرستی لانت ہے یہ کن کو کہہ رہے ہیں سرمایہ بس جس کو بھی کہہ رہا ہوں وہاں تک پہنچ جا گی پیغام یہ میرا جا کر اس دور کے منصف سے کہہ دو انصاف کے ماتھے پر داغے احباب پرستی لانت ہے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب احتجاج کریں گے جب تک یہ قاضی گھر نہیں جاتا آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وکلا ایک کسیر تداد میں پہنچ رہے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وکلا سپریم کورٹ کی جانب جا رہے ہیں ایک کسیر تداد میں پاکستان تحریکن صاحب کے وکلا ہے نئی مہدر پنجوتا صاحب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گو کازی گو کے نارے لگائی جا رہے ہیں نئی مہدر پنجوتا یہ دیکھ سکتے ہیں جی وکلا یہاں ایک کسیر تداد میں پہنچ رہے ہیں علیہ جاز بھٹر نئی مہدر پنجوتا اس کے علاوہ باقی پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں ملک بڑھ سے وکلا یہاں پہنچ رہے ہیں اور پروٹیسٹ جاری ہے سو یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں سپریم کورٹ کے باہر کا نئی مہدر پنجوتا صاحب سے بات کرتے ہیں پنجوتا صاحب کہیں گے عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم لکھنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آزادی تک یہ جنگ جاری دیں گے انشاءاللہ 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 ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم چین کلیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی شرزعاللہ سے بولو آزادی زرداری بھی شرزعاللہ نواظ بھی سن لے س س Allied Tulis علیہ س Pennsylvania علیہ 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 داری بھی سن لے آجادی نواز بھی سن لے آجادی شباز بھی سن لے آجادی مریم بھی سن لے آجادی ترے تکبیر اللہ اکمار ترے تکبیر اللہ اکمار ایک سیکنڈ ابھی بچے ابھی ایک کامیاب ریلی پہ میں پورے پاکستان کے بکلا اسپیشلی کے پی کے بکلا اسلام آباد کے بکلا راول پنڈی کے بکلا آئی الف پاکستان کے تمام بکلا کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج یہ پہلا کترہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں ہماری تحریک شروع ہے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر کوئی ایسی آئینی ترمیم کی گئی جس میں سپریم کورٹ کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی میں آج سپریم کورٹ میں بیٹھے آزاد منش ججز کو سلام پیش کرتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں کہ یہ کالا کوٹ کل بھی اس کی تقدیس کے لیے کھڑا تھا آپ حمد کریں آگے بڑھیں کازی کے ال ڈیزائنز کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے ہم کسی ایکسٹینشن کو تسلیم نہیں کرتے ہم کسی فیڈرل فیڈرل کوٹ کو جو کہ پیرلل ٹو دا سپریم کوٹ ہو تسلیم نہیں کرتے آج کالا کوٹ باہر سڑکوں پہ ہے اور پہلے بھی بھوک سختیاں جیلیں قیدیں سعوبتیں جانے دیں پٹرول بمس ہے آج بھی ہم تیار ہیں اس آئین کی تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اور اس ایکسٹینشن مافیا کے خلاف گینگ آف تھری کے خلاف جو کہ اس ایکسٹینشن سیکھ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں نوجوانوں کا مستقبل بچائیں کیا یہ ساری زندگی انہوں نے انہی سیٹوں کے ساتھ چپک کے رہنا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے ہم نہیں ہونے دیں گے اور اس ملک میں راج کرے گی خلق خدا اس ملک میں راج کرے گی خلق خدا عمران خان جھوٹے ہیں یہ اس وجہ سے اکٹھے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں قانون اور آئین کی بالا دستی ہو وکلا نے ہمیشہ ایک قلیدی رول ادا کیا ہے جب بھی کوئی مومنٹ آئی وکلا نے قربانیاں دیں وکلا نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے اب بھی اب بھی وکلا کسی قربانی سے در ایک نہیں کریں گے اور جو آئین کی اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فرد وائد جو ہے اس کی منشاہ کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز لگائے جائیں گے یا ایسی آئینی ادارت لگائی جائے گی یا کسی جج کو کہ اگر کوئی جج شکایت کرتا ہے تو اس کو اٹھا کر بلوچستان پھینکا جائے گا یا سندھ پھینکا جائے گا ہم ان سارے جو یہ پین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم نکل پڑے ہیں اسی کے لیے کہ ہم نے تب تک یہ جاری رکھ رہے ہیں کہ جب تک ہمارا ملک حقیقی مینوں میں آزاد نہیں ہو جاتا ہمارا کپتان آزاد نہیں ہو سکتا جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی تب تک یہ جنگ جاری رہے گی پونجوتا صاحب یہ بتائیں کہ آج وکلا یہاں پہنچے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا یقین آپ آدھا گھنڈا یہ حتم ہو جائے گا نیکس کیا کرنے جا رہے ہیں آگے آگے کیا کہ الائی عمل ہے دیکھیں نیکس جو الائی عمل آپ کے سامنے اشتیاق صاحب دیں گے اور جی کل ہمارا احتجاجی جلوس ہے کل خان کی کال پہ یہ کالا کوٹ بھی سڑکوں پہ ہوگا لیاقت باغ پہنچے گا اور ہم یہ ڈے ٹو ڈے یہ تحریک زور پکڑتی جائے گی ہم ہر روز کی بنیاد پہ کوئی نو کوئی ایونٹ کر رہے ہیں اور تاکہ ان ججز کو بھی طاقت مل سکے تاکہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے آزاد منش پارلیمنٹیرین کو بھی طاقت مل سکے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب احتجاج کریں گے جب تک یہ قاضی گھر نہیں جاتا کسی دوست نے آنا ہے تو لیاقت باغ پہنچیں ہم جا رہے ہیں لیاقت باغ اور پوری قوم کو کہتے ہیں کہ بس دس گھنٹے رہ گئے ہیں آپ تمام لوگوں نے لیاقت باغ پہنچنا ہے رکاوٹیں راستے میں جو بھی آتی ہیں آپ نے رکاوٹوں کو عبور کر کے لیاقت باغ جو جلسے کا ایک مقام بنایا گیا تھا وہاں پر احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ کپتان نے پکارا ہے کپتان کیوں پکارا ہے کپتان اس لیے پکارا ہے کہ وہ عدلیہ کو ازاد کرانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر قانون اور رائے کی بالدستی ہو وہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی کنٹرول ہو وہ چاہتا ہے کہ عوام کا منڈیٹ ہے عوام کو ملے اور جو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے یہ تینوں جو شرائط ہیں اس کے ساتھ ساتھ چوتھی جو ہماری طرف سے ایڈ کی جاتی ہے کہ آپ تمام لوگوں نے جلسہ گا جو ہے وہ لیاقت باگ رکھا گیا تھا وہاں پر آج کل دو بجے اتجاج ہے آپ تمام لوگوں نے وہاں پہنچنا ہے اور اس اتجاج کو کامیاب کرنا ہے اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے اس اتجاج کو کامیاب کریں گے اگر کوئی بندہ پہلے پہنچ سکتا ہے وہ آج رات ہی پہنچ جائے اس جگہ پر آپ نے پہنچنا ہے گرفتاریاں اگر کرتے ہیں اگر آپ کو ریس کرتے ہیں جیلوں سے نہیں گھبرانا گرفتاریوں سے نہیں گھبرانا آپ نے حقیقی ازادی کے لیے نکلنا ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں قربانی انشاءاللہ تعالی یہ پوری قوم دے گی اور اس اتجاج کو کامیاب کرے گی اور آنے والے دنوں کے اندر جو اتجاج کی ایک سیریز جاری ہونے جاری ہے ان تمام میں پارٹی سپیڈ کرے گی اگر اس دفعہ آپ نہ پہنچے تو پھر اندھیرہ ہو جائے گا پھر ملک کے اندر اندھیرہ ہو جائے گا پھر بہت لیٹ ہو جائے گی تو لہذا کپتان نے پکا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ آئیں گے